دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری جانی و مالی نقصان اٹھایا ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کیسے کیا جا سکتا ہے وزیراعظم عمران خان کا واشنگٹن میں کیپٹل ہل میں خطاب کہا امریکہ کے دورے کا مقصد غلط فہمیاں دور کر کے تصویر کا دوسرا رخ دکھانا تھا صدر ٹرمپ پر واضح کر دیا باہمی تعلقات برابری اور بھروسے کی بنیاد پر ہوں گے وزیراعظم امریکہ کا کامیاب دورہ مکمل کر کے دوہا پہنچ گئے کتری ہم منصب سے ملاقات امریکہ سے باہمی عزت اعتماد اور مشترکہ اقدار کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں پاک امریکہ بہتر تعلقات سے علاقہ استحقام میں مدد ملے گی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی امریکی فوجی قیادت سے ملاقات پینٹاگون میں سپاہ سالار کا پرتپاہ استقبال 21 توپوں کی سلامی اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا قائم مقام وزیر دفاع چیئرمنٹ جائنٹ چیپس آف سٹاف اور سینٹ کام چیپس سے اہم ملاقات بلاول بھوٹو زرداری نے قائد امکیم کی تقریر پر پابندی کو غلط قرار دے دیا کہتے ہیں ہمیں اسی وقت بولنا چاہیے تھا آج ہم سب بھکت رہے ہیں کراچی میں پریس کانفرنس میں کہا چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہوگی اپوزیشن سینٹرز کو پیسے لینے ہیں تو لے لیں لیکن ووٹ ہمیں دیں کل ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا اعلان اور ساٹھ ہزار کی موٹر سائیکل پر اٹس ہزار کا ٹیکس وزیر ایک سائز سندھ مکیش چاولہ کا دعویٰ چیئرمنٹ ایف بی آر شبرزیدی نے جھوٹ قرار دے دیا کہا موٹر سائیکل کی خریداری پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ایف بی آر کے خط کے ساتھ منسلک ریٹ لسٹ جالی ہے سمجھ سچ سامنے رایا تو مکیش چاولہ نے یو ٹر لے لیا کہا ریٹ لسٹ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے